ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے شمی منصاری صاحب پوچھتے ہیں کہ دولہ کے جو حلدی لگائی جاتی ہے وہ لگانا جائز ہے یا نا جائز ہے اور حلدی لگانے کے بعد نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تو حلدی لگانا یعنی جس کو اپٹن بولتے ہیں یہ دولہ کو جائز ہے اس میں کوئی حرص تو نہیں ہے کہ یہ خوشبو ہے اور اس میں نماز بھی ہو جائے گی اور مگر اس میں کچھ جو خرافاتیں ہوتی ہیں توڑا اس سے پریز کرنا چاہیے مثال کے طور پر ایک ہفتے پہلے تین دن پہلے دو دن پہلے اگر دولہ کو حلدی لگاتے ہیں تو پھر اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں کیونکہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں شادی کر رہے ہوتے ہیں ان کا تجربہ یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی چڑے انتظار میں باہر بیٹھی ہے کہ جو ہمارا بیٹا جائے گا اور وہ اس کو پکڑ لے گی کسی طریقے سے کوئی ایسی ہوا یا کوئی ایسا اوپری سایا جو خاص اس بیٹے کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ جو جس کی شادی ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں حلدی وغیرہ لگانے کے بعد اس کے ہاتھ میں چاکو باندھنا کنگن باندھنا لوہے کا کچھ باندھ دینا جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان بری بلاو سے حفاظت کرے گا تو یہ بیکار کی بات ہیں اور یہ باندھنا بندوانا دونوں گناہ ہے اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آیت الکورسی بیٹوں کو آتی نہیں ہے سور ناس بیٹوں کو آتی نہیں ہے قرآن مقدس کی تلاوت آتی نہیں ہے تو پھر وہ چھوٹی سی چھوڑی ہی سے جن کا یا بری ہوا کا اثرات کا چڑیل کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اگر قرآن پا کی صورتیں آتی صبح شام پڑھنے والی حدیثوں کے اندر جو بزائفے وہ آتے تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کتنا سا چھوٹا چاکو رکھے اور پھر وہ ہوا یا چڑیہ لیا جو بھی ان کے نظر میں ہوتا ہے جن اس کے آگے اس چاکو کی حیثیت کا ہے حیثیت کتنی ہے یعنی کوئی چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو حلدی لگا سکتے ہیں خوشبو ہوتی ہے اور لگانے کے بعد باہر جا کر جماعت سے نماز کو پڑھنا چاہیے اب جو اگر یہ رگا کے یہ سوچتے ہیں گھر سے پار نہیں نکل سکتے چھت پہ نہیں جا سکتے یا نہاں نہیں سکتے یہ سب بیکار کی باتیں میں سارے کام کر سکتے ہیں حلدی لگانے کے بعد اگر نماز مسجد قریب میں ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے پڑھے گی اس کے لئے بہتر صورت یہ اپنا لی جائے کہ اگر مثال کے طور آپ کو تین دن کے لئے حلدی میں بیٹھنا ہے تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حلدی لگوائیں اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ حلدی لگائی جاتی ہے اس کے بعد آپ سو جائیں اس صبح فجر سے پہلے نہا لیں اور مسجد میں نماز پڑھیں اور دن کے سارے معاملات کے کام دندے انجام دے لیں اسی طریقے سے اگلے دن پھر نماز عشاء کی پڑھنے کے بعد بیٹھیں اور دوسری رات کو حلدی لگوا کے سو جائیں پھر فجر میں نہانے کے بعد چلے جائیں اس طرح آپ کو تین دن کے حلدی لگوانا چاہیں تو تین دن بھی اپٹن لگ جائے گی اور نمازیں بھی آپ کی ہو جائیں گی مگر اپٹن لگا کر باہر اگر نہیں نکلیں گے یا کنگن چھوری چاکو یہ سب ہاتھ میں بندوائیں گے یا جیب میں اس طریقے سے اس نیت سے رکھیں گے تو یہ سارے معاملے انہا کے ہوں گے اس طرح اگر جماعت کو ترک کر دیں گے نماز کو ترک کر دیں گے تو وہ بھی گناہ ہے ہاں اگر حلدی لگی رہ جاتی ہے کپڑوں پہ جسم پہ کہیں تو کیونکہ اس میں بدبو نہیں ہوتی تو مسجد میں جانے میں اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں آپ مسجد میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ خوشبو والی چیز ہے مگر یہاں تھوڑے سی ایک لوجک جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی وہ یہ ہوتی ہے خیر یہ تو ایک رواز میں ایک ایسی تفریحتاں بات کر رہا ہوں جو حلدی لگائی جاری ہوتی ہے جبکہ شادی تو تے ہو چکی ہوتی ہے تو اب حلدی لگا کر دولہ کو گورا کرا جارہا ہوتا ہے یہ تھوڑا سمجھ سے باہر ہے کہ اگر رشتے سے پہلے اسا معاملے کیے جائیں کہ کسی کا رنگ نکھار آ جائے کہ رشتہ لگنا ہے رشتہ ٹل رہا ہے رشتہ دکھانے لے جانا ہے تو اس کو رنگ نکھارنے کے لئے حلدی لگائی جاری ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو کوئی ریجیکٹ نہ کر دے اس لیے لیکن جب بات تے ہو چکی ہے شادی ہونی ہے اس کے بعد اس کو حلدی لگائی جاری ہے تو اب تو میرا خیال تو کوئی ضرورت اس کی لگتی نہیں ہے کہ جب شادی کی تاریخ تے ہو ہی گئی ہے تو اب حلدی کی کیا ضرورت سیلیکٹ تو پہلے ہی ہوگے تو بیجیکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہ کوئی رسم ان کی ہے جو بھی ہے مطلب جائز ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے نام اس کا انکار کر رہا باقی جو اس میں ہونے والی خرافاتیں ہیں ان سے پریز کریں باہر نکلنے سے یا جو دوسری اس حلدی کے ساتھ میں غلط سوچے اس سے پریز کریں دوسرا یہ ہے کہ حلدی لگانے کے تعلق سے بھی ایک احتیاط چاہیے کہ مرد کو حلدی مرد ہی لگائیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دولہ کو حلدی چچیری خلیری ممیری بہنیں لگا رہی ہوتی ہیں خالے کی لڑکیاں چاچے کی لڑکیاں پھپی کی لڑکیاں لگا رہی ہوتی ہیں ماذا اللہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ ایسا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالی کی بلکل پناہ اور اس کی اللہ تعالی کی حفاظت طلب کرنی چاہیے یہ بلکل اس کی اجازت نہیں ہے خاتن کو تو خیر ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکے لگائیں گے وہاں تو تھوڑی اتنی گنجائی شرم حیاء کی لوگ رکھتے ہیں کہ لڑکی کو لڑکی لگاتی ہیں پھر لڑکی کے معاملے جماعت سے بھی نہیں ہے تو وہ تو ایک ہفتہ پہلے بھی اگر بیٹھ جائے حلدی میں تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے بس یہ کہ نماز پڑے نماز کے ٹائم پر اور اگر ایسے اس کے کپڑے ہو گئے سمجھتی ہے کہ گندے ہیں یا کہیں سے آستین وغیرہ پھٹی ہوئی ہے حلدی لگانے کے چکر میں چیر دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اوپر سے چادر بھی لپیٹھ لے اگر کپڑے بار بار بدلنا دشواری ہے مگر یہ کہ نماز پڑے نماز کی اہمیت کو سمجھے اس کو قضا نہ کرے اوپر سے بڑی چادر لے اور لپیٹھ لے اور حلدی خوشبود آ رہے تو اسے لگا رہنے سے نماز ہو جائے گی نہ لگائیں دوست لگائیں بھائی لگائیں اور وہ بھی ناف سے گھٹنوں تک مرد کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ناف بطور احتیاد ہے اگرچہ ناف جو ہے ستر میں داخل نہیں مگر بطور احتیاد یہ یہ کہ ناف سے اور گھٹنے تک ستر تک نہیں لگا سکتے رانوں کو نہیں چھو سکتے مرد بھی مرد کی تو اس میں احتیاد کریں کہ لڑکے لگا لیں کزن وغیرہ لگا لیں خود لگا لیں دولہ کو اتنا دولن بن کے نہیں بیٹھا واقعہ اپنا ہاتھ پر نہیں چلا سکتا خود اپنے لگا لیں سو جائے اس میں ازاد اس طرف دھیان بھی نہ دے حلدی میں مگر لگانا چاہے تو گنجائش اس کی ہے جو صورتیں میں نے بتائیں گناہ کی اس کو گناہ کو نہیں کرنا چاہیے جائز کام اس کو کر لیں حلدی میں اور اپٹن میں اس چیزوں کی اجازت موجود ہے